نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا جس کارگرم میں اس وقت ہے جس کارگرم کا نام ہے آپ کی فرمایش دوستو آپ کی فرمایش میں آج آپ کو بتاؤں گا ابھیارشت کے فائدے کون کون سے کتنا لینا کس ماترہ میں لینا کون کو سوی مواریہ ٹھیک ہوتی ہے اس بارے میں آپ کو سمپون جان کر دوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بات دیکھ دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دنیوات کرتا ہوں ابھی ننن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوست ہم ضرور شیئر کریں پیس بک واٹس اپ انسٹاگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ابھیارشت کے فائدے کے بارے میں بتاتا ہوں ابھیارشت کا کئی طرح کی بیماری کی اپیوگ میں لائے جاتا ہے خاص طور پر اس کا پریوگ بابا سی رکبز کو دور کرنے میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ عوشدی کئی روگوں میں فائدے مند ہے پاچن درست کرتا ہے ابھیارشت ابھیارشت میں ایسے گن ہوتے ہیں جو کی امول تنتر کی رکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور پاچن کو درست کرتے ہیں مل مطر میں رکاوٹ سمدھت روگ ہونے پر آر ویڈک چکیسہ کی صلاح کی انصار اس کا استعمال کریں کبز دور کرنے میں سائق ہوتا ہے بھیارشت آج کے سامنے ادھکار لوگ کبز کی شکایت سے پیڑے تھے اس کی سب سے پرمک وجہ آنیمت جیون چیلی خراب خانپان اور ابھی یارشت سیرف کبزے کو دور کرنے بہت فائدے مند ہوتا ہے تو آپ جو ابھیارشت سیرم جو سیرف ہے اس کو لیں ابھیارشت کی برابر ماطرہ میں کمار یا سو ملاکر لینے سے اپچ کے قارن ہونے والے کبز دور ہوتا ہے بہوا سیر کی سمجھے ٹھیک کرنے کے لئے بہوا سیر ہونے پر سب سے مک کے وجہ اپچ کے قارن ہوتنے والی کبز ہے کبز کی وجہ سے سوچ کیسے میں دکت آتی اور درد ہوتا ہے ابھیارشت باوا سیر کی سمجھے کو ٹھیک کرتا ہے اور درد سے رہت دلاتا ہے ابھیارشت مک کے روپ سے باوا سیر کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے یادی روگی کو مسوں میں بہت اذیک درد ہو تو درد سوابت ہونے کے لئے ارش کنٹھا رس یا بول بودھ رس کام دھوا رس سورن بٹر آدھی سے بھی کسی ایک دوا کا پریوگ سیر کرنے سے درد کم ہونے کے بعد ابھیارشت کا سیر ادھیک لاپکاری ہو جاتا ہے لیور اور آت کے لئے فائدے مند ہے ابھیارشت ابھیارشت دوا کا پریوگ سبھی پرکار کے باواسیر لیور سے جوڑی سمجھ چاہو گاٹھوں مسوں کا علاج کرنے میں بہت لاپکاری ہے خوراک کتنی لینی ہوئی بتا دیتا ہوں دوستو یہاں دوستو خوراک بتا دیتا ہوں بارہ سے لے کے چوبیس ایمیل بھیارشت لیں اور اسے تاجے ساپ پانی سے سیون کریں تو آپ کو بلکل بارہ سے لے کے چوبیس ایمیل کے بیچ میں لینا ہے صرف سادھا پانی کے ساتھ لینا ہے تو فائدہ ہوگا ابھیارشت بہت ہی فائدہ مند اور اچھی دوا ہے دوستو اس میں کیا کیا ملا وہ ہی بتا دے تو پھٹا پھٹ اس میں جو ہے جو ملی ہوئی سامگری ہے وہ ہے دراکشا ویڈنگ مدھک کسمس جال گوڑ گوشور تربیت دھانیک گھاتکی اندر وارونی چھویا مادھولی کا شنٹھی دھانت موچہ رس تو یہ سب ہے سابدھانیاں اس پریوک اسیت ماطرہ میں روگ اور روگی کا بل روگی کی پاچن شکتی اور قبض پر دھیان میں رکھ کر کرنا چاہیے دوستو آپ کو یہ جو جان کر رہی میں نے دیا وہ ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار باگڑے کو اسکارکرم سے جاننے کی اجازت دیجئے نوشکار جاہند دوست کار دوست کار